Hello Friends, This is Chaudhary Salman and you are watching my YouTube channel Sulphi امید ہے کہ آپ کو ہماری سیریز کی پچھلے لیکچر تھے وہ پسند آیا ہوں گے اور وہ آپ کے لئے کافی ہیلپفول بھی دائے ہوں گے ریگارڈنگ تیسٹس آف لیکچرز ان فزیکس اور سکانڈری سکول ٹیچر تو اسی کی آج جو ہے تھرڈ لیکچر ہم لوگ لے کر آئے ہیں آپ کے پاس تو سب سے پہلے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو جو ہے وہ نوٹیفائی ہو سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو ہمارا فرسٹ ایم سی کیوز ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک سپرنگ ہے جس کا کانسٹنٹ ہے کی تو اس سپرنگ کو اگر ہم لوگا آدھا کر دیں ہاف سے کٹ کر دیں تو سپرنگ کانسٹنٹ کی ویلیو جو ہے ایک ہاف کی وہ کتنی ہوگی آپشن ہمارے پاس ہے ہاف آف آف دا اوریجنل ویس آف دا اوریجنل وان فورتھ آف دا اوریجنل ویلیو اور آپشن ڈی ہے سیم از اوریجنل ویلیو تو یہ یاد رکھے گا کہ یہ جو سپرنگ کانسٹنٹ کی ویلیو ہے وہ اس کی لینگ سے انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے اگر ہم لینگ کم کرتے رہیں گے تو سپرنگ کانسٹنٹ کی ویلیو جہاں وہ انکریز ہوتی رہے گی تو اگر آپ ایک سپرنگ ہے اس کی ویلیو کو ہاف کر دیں گے تو جو سپرنگ کانسٹنٹ کی ویلیو ہے وہ ٹویس آف دا اوریجنل ویلیو ہو جائے گی تو اس کا جو ریلیشنل لینگ کے ساتھ وہ انورسلی پروپورشنل ہے تو دا آپشن بی اس کریکٹ دیکھ دا سپرنگ کانسٹنٹ اف ون آف دا ہاف س ویلیو ویل بی ٹویس آف دا اوریجنل ویلیو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر گیس کو ہم لوگ کانسٹنٹ ٹیمپریچر پر کمپریس کریں یعنی کہ پریشر بڑھائیں تو جو مین فری پاتھ ہے مالیکلس کا مالیکلس آف گیس کا وہ کیا ہوگا مین فری پاتھ جو ہے انکریز ہوگا ڈیکریز ہوگا یاد رکھے گئے جب ہم لوگ کانسٹنٹ ٹیمپریچر پر گیس کا پریشر بڑھائیں گے تو والیم جو ہے وہ ڈیکریز ہوگا اگر والیم ڈیکریز ہوگا تو مین فری پاتھ جو ہے وہ بھی ڈیکریز ہو رہے گا تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپشن بی جو ہے دہ مین فری پاتھ آف دہ مالیکلس آف دہ گیس ویل ڈیکریز سو دہ آپشن بی اس گریکٹ آپشن نیکسٹ ایم سی کو ہم دیکھتے ہیں پنگ پاؤگ بال آف ماس ایم موونگ ویلیوی باؤنسز آف کانکریٹ سرفیس ویدہ سیم سپیڈ ان اپوزٹ ڈیکشن یہ کہہ رہے کہ ایک پنگ پاؤنگ بال جو سمسیم بال ہوتی ہے مر پر ربڑ کی کوئی بھی بال جو ہے وہ اس کا ماس ایم ہے اور وی ویلیوی باؤنسز سے موو کر کے ایک کانکریٹ سرفیس سے ٹکراتی ہے اسی سپیڈ سے وہ واپس بھی آرہی ہے پوزٹ ڈیکشن میں جو لینیر مومنٹم میں چینج آئے گا وہ کتنا آئے گا آپشن اے 2mv آپشن بی ایم وی مسئل ویلاسٹی آپشن سی ہاف ایم وی یا آپشن ڈی زیرو تو یاد اکھئے کہ چینج مومنٹم میں ڈیلٹا پی وہ برابر ہوتا ہے پی ٹو مائنس پی بنیگا یعنی کہ فائنل مومنٹم مائنس انیشل مومنٹم تو اگر ہم لوگ جو ہے وہ اس کے ایک مومنٹم کو پی کہہ لیں مائنس جو ہے وہ جو اپوزٹ ڈیریکشن میں تو وہ مائنس پی بنے گا تو ڈیلٹا P is equal to P minus bracket پھر سے minus P کیونکہ opposite direction کی وجہ سے minus لے گا تو minus into minus P ہو جائے گا تو ایک جانے کا momentum اور ایک آنے کا momentum تو توٹل momentum ہمارے پاس بنے گا وہ 2MV بنے گا تو ہم لوگ کیسے دارے chain in linear momentum of this ping pong ball will be 2MV next mcq is the work done by a force of 20 newton in displacing an object to a distance of 5 cm is work done پوچھا ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سے سنیئے گھمایا کہ distance کو 5 cm دیا گیا ہے تو work done کا ہمیں پتا ہے کہ فارمولا جو ہے ہمارے پاس ہوتا ہے و is equal to F dot T تو F کی value جو ہے وہ 20 newton ہے جبکہ D کی value 5 cm ہے اگر اس کو ہم لوگ میٹر میں convert کریں گے تو یہ 0.05 میٹر بن جائے گا تو 20 کو 0.05 سے multiply کریں گے تو اس کی value جو آئے گی وہ D آئے گی 1 jol 1 cmcq is ہمارے پاس ہے the weight of an astronaut in space far from any planet یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی planet سے دور بہت دور جو ہے ایک astronaut کا weight ہوگا وہ کتنا ہوگا تو options میں ہمارے پا value ہے 0 different than on earth زمین سے اس کی value مختلف ہوگی same way ہوگی جو زمین پر ہے یا space میں وہ vary کرے گا weight جو different places پر جو ہے وہ اس کا weight different ہوگا تو یاد رکھے گا کہ ہمارا جو weight ہے وہ basically gravity کی وجہ سے ہے different planets پر ہمارا weight جو ہے different ہوگا کیونکہ ہر planet کی gravity جو ہے وہ الگ الگ ہے لیکن اس space میں چونکہ gravity کی value وہاں پر 0 ہے تو w is equal to mg اگر gravity کی value space میں 0 ہے تو ہمارا weight وہاں پر یا کسی بھی astronaut کا weight وہاں پر کیا ہوگا 0 ہوگا تو weight less ہوگا so option is correct next mcqs جو ہے ہمارے پاس ہے a net force needed to give a mass of 250 kg and acceleration of 5 cm per second square f is equal to m a ka cluster second law کا so options ہمارے پاس ہیں 25 newton second option 12.5 newton third جو ہے وہ 10 newton ہے d جو ہے وہ 5 newton ہے so f is equal to m a mass کی value 250 دی گئی ہے acceleration 5 cm per second square تو اس کو میٹر میں convert کریں گے تو یہ 0.05 میٹر per second square ہو جائے گا تو 252 کو آپ 0.05 سے جب multiply کریں گے تو اس کی value جو ہے وہ آئے گی 12.5 newton تو اس body پر جو force لگے گی اگر 200 kg کی body کو آپ 0.05 cm per second square سے accelerate کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 12.5 newton جو ہے force apply کرنی پڑا گی next mcqs ہمارے پاس ہے a light is a unit of time, distance, velocity, intensity of light تو mostly low یا new جو ہوتے ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید light year جو ہے وہ time کا unit ہے لیکن ایسا نہیں ہے basically light year is a unit of distance اگر آپ speed of light 10 power 8 meter کی speed سے پورا ایک سال 365 دن یا جتنے اس میں seconds بنتے ہیں اتنا move کریں گے تو آپ ایک light year travel کریں گے یہ تقریباً کو 9 ارب kilometer بنتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں 9 ارب 46 ارب کلومیٹر تقریباً بنتا ہے تو یہ light year جو ہے یہ distance کا unit ایسا unit ایسا unit sorry ایسا unit نہیں ہے but it is the unit of distance اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ زمین پر ہمارے پاس جو فاصلے ہیں وہ kilometer, meter, feet, centimeter, inch وغیرہ میر کی جاتے ہیں لیکن کیونکہ space کے جو فاصلے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لئے جو special unit جو ہے introduce کروایا گیا ہے light year next mcqs ہمارے پاس ہے what is a unit of what what kis کا unit ہے یہ بلکل easy ہے simply یہ power کا unit ہے اس پر زیادہ ہم لوگوں ٹائم نہیں لگاتے لیکن اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں جاؤں کہ energy کا unit جو ہے وہ جول ہے work کا unit بھی جول ہے capacity کا کوئی unit نہیں ہے یہ کوئی physical quantity نہیں ہے next mcqs ہمارے پاس ہے two bodies are in thermal equilibrium with each other if they have same یہ ہمارے پاس جو subject specialist کے previous test ہوا تھے ان میں بھی question آیا تھا کہ دو bodies thermal equilibrium میں ہوں گی اگر ان کا same ہوگا کیا pressure, density, energy اور temperature تو definitely بلکل easy ہے کہ دو bodies thermal equilibrium میں ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ جب ان کا temperature same ہوگا next mcqs ہمارے پاس ہے the number of grams in one mole of helium gas is یہ کہہ رہا ہے کہ helium gas کی ایک mole میں کتنے gram بنیں گے one gram per mole ہوگا two gram per mole ہوگا four gram per mole ہوگا six gram per mole ہوگا تو اگر آپ molar mass جو ہے وہ دیکھیں گے تو ایک mole جو ہے helium gas کا وہ بنتا ہے four gram per mole next mcqs ہمارے پاس ہے the melting point of the element sulfur is one hundred thirteen degree celsius conversion آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی تو اگر آپ celsius سے فارنائٹ میں اس کی conversion کریں گے تو یہ two thirty five فارنائٹ بن جائے گا اس کا فارمولا ہے آپ اس فارمولا کو یاد کریں اسی طرح سے kelvin میں convert کرنے کا فارمولا بھی جو ہے آپ جو ہے وہ sulfur کا melting point جو ہے وہ two thirty five degree فارنائٹ بنے گا next mcqs ہمارے پاس ہے diffraction of waves occurs because of waves کی diffraction کیوں produce ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے option a medium change ہونے کی وجہ سے option b uncertainty principle کی وجہ سے option c geometry of the object obstruction of the wave option d none of these جو یاد رکھیں گے کہ option a medium change medium change کی وجہ سے تو ریفریکشن ہوتا ہے جب میڈیم کوئی بھی wave change کرتی ہے تو وہ اپنی direction اور speed کو change کرتی ہے اس fenomena کو آپ ریفریکشن کہتے ہیں یہ diffraction نہیں ہوتا uncertainty principle جو ہے وہ position اور اس کی momentum کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کا بھی diffraction سے نہیں لینا دینا option c geometry of the object obstruction of the wave definitely ایسا ہی ہے کہ wave کے راستے میں جو رکاوٹ آتی ہیں وہ different shapes کی آتی ہیں تو اگر وہ جو obstructions جو ہے رکاوٹ جو آئی ہے اس کی اس کا جو diameter جو ہے یا اس کی length جو ہے وہ wave کی length کے برابر ہے یا wave کی length سے چھوٹی ہے تو wave جو ہے وہاں پر diffract کرے گی اس کے جو وہاں پر بینڈ کر جائے گی تو یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ diffraction of wave جو ہے وہ geometry of the object پر depend کرتی ہے so option c geometry of the object obstructing the wave that is the correct option next mc کیوز ہمارے پاس ہے beats in sounds are a result of یہ کہہ رہا ہے کہ sound کی جو beats produce ہوتی ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں option a two sound waves with different speeds کیونکہ دو sound waves کی different speeds ہوتی ہیں اس وجہ سے beats produce ہوتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے option b in homogenous medium medium same ہوتا ہے ایسا بھی نہیں ہے option c superposition of two different frequencies frequencies of the waves تو یہ option صحیح ہے کہ دو different frequency waves کی جو ہوں اور اگر ایسا کوئی waves جو ہے وہ superposition کردائیں تو as a result ہمارے پاس جو ہے waves میں یا sound waves میں جو ہے وہ beats produce ہوں گی option c superposition of two different frequency waves جو ہے that is the correct option next mc کیوز is longitudinal waves do not exhibit longitudinal waves do not exhibit polarization that is the correct option next mc کیوز is if mass of the bob of a symbol pendulum is double یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک simple pendulum ہے اس کا جو mass ہے ہم لوگ اسے ڈبل کر دیں then its time period will be اس کا time period کیا ہوگا remains unchained b time period double ہو جائے گا b time period half ہو جائے گا original value c میں option d بھی کہہ رہا ہے کہ none of this تو یاد رکھیں کہ جو simple pendulum کا time period ہوتا اس کا فارمر t is equal to pi under root l a 5g so 2 pi under root اور g جو ہے اس کی value constant ہوتی ہے اس کا مطلب simple pendulum کا time period is directly proportional to under root length ہوتا ہے تو اس کا mass کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر آپ mass کو double کر دیں یا half کر دیں تو اس کے time period پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا مطلب ہے its time period will remain unchained option is is correct option next mcq is diagnostic ultrasound of frequency 450 megahertz 4.50 megahertz is used to examine tumor in soft tissues its speed of sound in tissue is 1500 meter per second wavelength of this wave in tissues یہ کہہ رہا ہے کہ diagnostic ultrasound is 4.50 megahertz ہے اس نے بتائی ہو اور اس کی speed بتائی ہے 1500 meter per second یہ ہمیں wavelength پوچھ رہا ہے تو simple اس کا فارمولا v is equal to f lambda اور lambda کی value پوچھتا تو v upon f ہو رہے گا v کی value ہے آپ نے 1500 meter اور f کی value 4.50 megahertz mega کی value 10 power minus 6 جب آپ 1500 جب آپ 1500 کو 4.5 10 power minus 6 10 power 6 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کا جو result آئے گا وہ آئے گا 0.33 millimeter یعنی کہ اس wave کی sound wave کی wavelength ہے وہ 0.33 millimeter ہوگی next mcq تو ہمارے پاس ہے no current flows between two charge bodies when connected یہ کہہ رہا ہے کہ دو charge bodies کے درمیم current flow نہیں کرے گا جب وہ connecting ہوگی اور ان کے درمیان میں current flow نہ کرے اس کی وجہ کیا if they have same charge ان دونوں bodies کے درمیان charge same capacity same density same یا potential same تو یہ یاد رکھے گا کہ current جو flow کرتا ہے عاملہ کے مطابق وہ potential difference کی وجہ سے flow کرتا ہے اگر دو bodies کے درمیان میں potential جو ہے وہ same same ہوگا یعنی کہ potential difference zero ہوگا voltage zero ہوگا current flow نہیں کرے گا so option d potential is correct no current will flows capacitance remain same رہے گا b capacitance decrease ہو جائے گا increase ہو جائے گا none of this زیادہ strong ہوگی تو charge ہونے والا جو charge ہے store ہونے والا جو charge ہے وہ زیادہ store ہوگا کم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ dielectric material کو plates کے اندر رکھیں گے تو اس کا capacitance increase ہوگا یہ capacitance کیتنا increase ہوگا یہ depend کرتا ہوں dielectric material پر کہ آپ کونسا dielectric material جو ہے وہ plates کی درمیان capacitor کی plates میں رکھ رہے ہیں next ہمارے پاس ہے a charge move through a magnetic field with a certain velocity direction of force can be obtained by applying یہ کہہ رہا ہے کہ ایک charge جو ہے وہ magnetic field میں سے certain velocity سے move کر رہا ہے تو اس پر جو لگنے والی force جو ہے وہ ہم لوگ کون سے rule سے کون سے last سے جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں option a rule of cross product option b amperes rule option c flaming's right hand rule option d core screw rule تو cross product جو ہے وہ تو vectors کا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو resultant ہے وہ vector آ رہا ہے تو ایسی multiplication of vectors ہم لوگ cross product کہتے ہیں amperes rule وہ اس سے نہیں ہے وہ basically current کے impact کو کسی ایک certain area معلوم کرنے کے لئے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں amperes law اور c جو ہے flaming's right hand rule یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ ہمیں flaming's نے ہی بتایا تھا اپنے right hand rule سے تو right hand rules کو ہم لوگ استعمال کر کے ہم لوگ جو ہے وہ charge کی velocity magnetic field کی direction اور لگنے والی جو forces کی direction کو معلوم کر سکتے ہیں so option c flaming's right hand rule is correct option next mcq is transformer is not used in option a dc circuit b جو ہے ac circuit option c جو ہے integrative circuit option d both a and b تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ transformer جو ہے وہ ڈی سی circuits میں use نہیں کرتے کیونکہ ڈی سی circuit ڈی سی current جو ہوتا ہے basically اس میں کوئی polarity نہیں ہوتی تو transformer میں induced induction کروانے کے لئے magnetic electromagnetic induction کروانے کے لئے current کو vary کرنا پڑتا ہے تو current vary کیونکہ ڈی سی circuit میں نہیں ہوگا تو transformer جو ہے وہاں پر کام نہیں کرے گا تو آپ ڈی سی circuit میں transformer کو use نہیں کر سکتے next mcq is which of the following is not electromagnetic in nature options دیئے ہیں ہمیں infrared radar waves sound waves ultraviolet rays یہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کون سی waves جو ہیں electromagnetic waves نہیں ہیں تو میں آپ کو ویسے بھی آپ کو پتا ہوگا تو لیکن اس کو دوبارہ بتا دوں کہ electromagnetic waves sound waves electromagnetic waves infrared electromagnetic waves radar waves میں ہم لوگ radio waves کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی electromagnetic waves اور ان waves medium required نہیں ہوتا ہے جبکہ sound waves جو ہیں انہیں propagation کرنے کے لئے medium required ہوتا ہے solid liquid یا gas کی صورت میں تو sound waves جو ہیں electromagnetic waves نہیں ہیں next mcq is holes can exist in option A insulator option B conductor option C and B option D semi conductor sorry ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر بینٹ ہوتے ہیں جسے فرمی بینڈ ہو گیا کنڈکشن بینڈ ہو گیا ویلنس بینڈ ہو گیا تو ان میں وہ والا بینڈ جو completely filled ہو اسے کیا کہا جاتا ہے تو اس بینڈ کو ہم لوگ ویلنس بینڈ کہتے ہیں ویلنس بینڈ کمپلیٹلی filled بینڈ ہوتا ہے یہ electron کو ڈونیٹ کرتا ہے اور جو کنڈکشن بینڈ ہے یہ empty بینڈ ہوتا ہے تو ویلنس بینڈ سے کنڈکشن بینڈ میں جو ہے وہ electron موو کرتا ہے ویلنس بینڈ ہوتا ہے تو ویلنس بینڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی filled بینڈ ہوتا ہے کسی بھی سیمکنڈکٹر مٹیریل میں next mcq is in an electronic transition an atom can not emit یہ کہہ رہا ہے کہ electronic transition کے اندر ایک ایٹم جو ہے وہ کیا ایمٹ آؤٹ نہیں کر سکتا گاما ریز کو x-rays کو ultraviolet rays کو انفراریڈ rays کو تو چار option نے ہمیں دیئے گئے ہیں یاد رکھیں گے کہ جب بھی electron جو ہے وہ higher shell سے lower میں یا lower سے higher میں transit کرتا ہوتا انرجی کو ابزورگ ایمٹ آؤٹ کرتا ہے وہ انرجی ڈیفرنٹ فارمز میں ہوتی ہے تو یہ اب higher سے جب lower میں آتا ہوتا تو x-rays produce ہو سکتی ہے higher energy یہ rays ہوتی ہیں elektromagnity اسی طرح سے ultraviolet بھی electronic transition پروڈیوز ہو سکتی ہیں infrared radiation بھی electronic transitions میں پروڈیوز ہو سکتی ہیں لیکن gamma rays جو ہیں یہ electronic transitions میں پروڈیوز نہیں ہوتی یہ basically nucleus میں سے پروڈیوز ہوتی ہیں تو gamma rays is the correct option that an atom can not emit out gamma rays in electronic transition next mcq is net force on an electron in an orbit around the nucleus یہ کہہ رہا ہے کہ electron جو ہے وہ اپنے orbit میں revolve کر رہا ہے nucleus کے surrounding میں اس پر لگنے والے جو total force net force وہ کتنی ہوگی option a zero option b total force will be positive option c negative option d both b and c تو یاد رہی ہے کہ electron جو ہے وہ جب nucleus کے surrounding میں revolve کر رہا تو اس پر دو تین forces لگ رہی ہوتی ہیں ایک تو coulomb force ہوتی ہے coulomb attraction force جو nucleus کی طرف سے لگ رہی ہوتی ہے ایک centri vital force جو electromagnetic force بھی آپ اسے کہتے ہیں electromagnetic force جو سے revolve کرواری ہوتی ہے اور nucleus سے باہر رکھنے پر مجبور کرتی ہے تو یہ دونوں forces جو ہیں وہ برابر ہوتی ہیں اور یہ ایک تو اسے cancel out کر دیتی ہے اسی لیے electron جو ہے وہ an orbit میں nucleus کے surround میں revolve کرتا رہتا ہے تو ہم لگ کیسے net force on the electron who is revolving around a nucleus in an orbit will be zero so option a is correct option that the net force on the electron is zero next consequence is Compton effect in x-rays proves that Compton effect جو ہے x-rays کا کون سی property x-rays کی جو prove کرتا ہے تو Compton effect x-rays کی option a electrons wave property کو prove کرتا ہے option b x-rays کی particle property کو option c x-rays کی wave property option d none of these x-rays basically تو ہم لوگ پڑھتا ہے کہ electromagnetic wave ہے لیکن advance to modern physics سے ہم یہ بھی prove کرتی ہے کہ x-rays جو ہے particle property بھی رکھتے ہیں تو تمام particle all particles exhibit wave property اور waves جو ہیں وہ particle properties بھی رکھتی ہیں اسی طرح سے Compton effect ہم یہ prove کر دیتا ہے x-rays exhibit particle property so option b is correct option next mcq is which one of the following is not mode of radioactive decay ان میں سے کونسا mode جو ہے وہ radioactive decay کا نہیں ہے ایک alpha raise b beta raise option c fusion option d positron emission تو radioactive basically radiation کا nucleus میں سے heavy elements ہیں ان میں سے radiation کا emit out ہونے radioactive decay کہتے ہیں تو یہ basically nucleus میں ہی ہوتی ہے as a result ہمیں an alpha particle consist of alpha particle consist a 1 proton and 1 neutron and 1 neutron 1 proton and 2 neutrons 2 magnetic field اور nukeles جو Probleme سمال جو ملین جو جو ملین جو 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 تو بار بار تنل کرتے رہنے سے تنلنگ افیکٹ کہتے ہیں ایزا ریزلٹ ہمیں جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے الفا ڈکی الفا پارٹیکل ہمیں جو ہے وہ مل جائے تو یہ یاد رکھی گا کہ تنلنگ افیکٹ کی صورت میں ہمیں جو پارٹیکل ملتے ہیں وہ الفا ڈکی ہوتے ہیں الفا پارٹیکل ہمیں جو ہے وہ پروڈیوز ہوتے ہیں تو تنل افیکٹ makes possible الفا ڈکی نیکس ایم سی جو ہے انسٹرومنٹ وچ کن میر کرنٹ پوتنشل دیفرنس اینڈ ڈیسٹنس اس کارڈ یہ کہہ رہا ہے کہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ کرنٹ کو پوتنشل دیفرنس کو رسسٹنس کو میر کر سکتا اس انسٹرومنٹ کو کیا کہتے ہیں ایویو میٹر گیلوانو میٹر وولٹ میٹر او میٹر تو دی اپشن ایمیٹر جو ہے وہ ہائی کرنٹ کو میر کرنے کے لئے سامال کرتے ہیں لیکن یہاں پر وہ پوتنشل دیفرنس اور رسسٹنس کا بھی کہہ رہا ہے یہ صرف کرنٹ کو میر کرتا ہے جبکہ سی وولٹ میٹر سے وولٹیڑ کو گیلوانو میٹر سامال کرنٹ کو میر کرتا ہے تو اپشن ایز دہ کریکٹ اپشن ایویو میٹر اے سے آپ اس کو ایمپیر وی سے وولٹیڑ اور ای سے اوم یا اوم پیک اوم میٹر بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ان تین او میٹر اوم میٹر وولٹ میٹر اور اوم میٹر کا کامبینیشن ہے ایویو میٹر تو یہ ایک ایسا اسٹرومنٹ ہے جو current potential difference resistance کو میئر کرنے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے next فیرل دیل آز deal with فیرل دیل آز جو ہے وہ کس کے ساتھ deal کرتا ہے option A induced EMF option B induced current option C electricity option D none of these تو بہت close ہے option A اور B تو یاد رکھیں کہ فیرل دیل آز جو ہے وہ electromagnetic induction یا electromagnetic force سے induced EMF سے جو ہے وہ deal کرتا ہے تو فیرل دیل آز deals with induced EMF next time to give this inner transistor which one is very thin option A collector option B emitter option C base option D all are of the same تو یاد رکھیں کہ جب ہم لوگ transistor بناتے ہیں تو ہم لوگ 3 layer semiconductor material کی جو ہے وہ لگاتے ہیں جسے آپ emitter base اور collector بناتے ہیں transistor دو قسم کا اثر ہوتا ہے NPNB اور PNPB تو اگر آپ نے درمیان میں جو ہے وہ N type material کو sandwich کیا ہے تو سائیڈ پر آپ P type لگا رہے ہیں تو PNP type transistor بنے گا اور اگر آپ نے درمیان میں جو ہے وہ P type material کو sandwich کیا ہے تو آپ لوگ NPN transistor بنائیں گے لیکن دونوں میں ہی یہ چیز یاد رکھی گا کہ جو base ہوتی ہے وہ بہت which conducts electricity is known and وہ وہاں لیکویڈ جو electricity کو conduct کرائے اسے کیا کہا جاتا ہے option A conductor conductor basically solid ہوتے ہیں جو electricity کو conduct کراتے ہیں option B جو ہے electrolyte option C electrode option D thermocouple اچھا electrode کوئی بھی ایسا solid material ہے یا کوئی rod ہے یا کوئی conductor ہے جس کے اوپر آپ نے polarities create کیوں تو اسے electrode کہا جاتا ہے اس طرح کے thermocouple جو ہے وہ بھی physical pressure سے جو ہے اس کو current کو produce کرنے کے لئے temperature پر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ correct option نہیں ہے تو electrolyte that is the correct option electrolyte is a liquid which conducts electricity تو وہ والا liquid جو electricity conduct کرائے اسے electrolyte کہا جاتا ہے next mcq is a device used to detect and mere charge is called option A volt meter option B emitter option C electroscope option D amplifier amplifier basically current کو current کی pulses کو increase کرنے کے لئے جو ہے وہ استعمال کیا رہتا ہے یا sound pulses کو increase کرنے کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے option A volt meter volt meter voltage کو mere کرتا ہے option B emitter current کو mere charge کو mere کرنے کے لئے استعمال نہیں کہہ رہتا basically moving charge کی energy کو mere کرتا ہے یعنی current کو mere کرتا ہے meter option C electroscope so electroscope is a device which is used to detect and mere the electric charge so electroscope is the correct option option C اسی کے ساتھ آج کا lecture ہمارا ختم ہوا امید ہے کہ آپ کو ہمارا third lecture پسند آیا ہوگا اور آپ کی تیاری بھی جو ہے SSTU lecture کے لئے اچھی چاہر رہی ہوگی ہمارے چینل کو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کی جو پریپریشن اس میں ہیلپ آؤٹ ہوتی رہے thank you دیکھنے کے لئے اچھے ہمارے چینل کو